السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیار نور جمعہ کو خوش آمدید دوستو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے بارے میں ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں ان میں سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک رات مدینہ منورہ میں ایک بہت خوفناک آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس آواز کی طرف روانہ ہو گئے لوگ بھی غبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب مل کر اس آواز کی طرف روانہ ہوئے لوگوں نے راستے میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں اور کھوڑے پر سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھ کر فرمایا ڈرو نہیں میں دیکھ آیا ہوں خطرے کی کوئی بات نہیں ہے اسی طرح غزوہ اہد میں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی ہی شدت سے حملہ کیا بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنتی کے چند صحابہ رہ جاتے ایسے حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ٹٹے رہے جنگ شدت سے جاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سر مبارک اٹھا کر میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے جنگ ہنین میں مسلمان ادھر ادھر منتشر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس مارکہ میں ٹٹے رہے اور کفار آپ کی طرف بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خجر کو کفار کی طرف بڑھایا اور بے مثال بہادری اور جنگ جوئی کا مظاہرہ کیا اسی طرح عباس رضی اللہ عنہ اور ابو صفیان بن حارث رضی اللہ عنہ آئے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خجر کی لگام پکڑ لی اور دوسرے نے رکاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش قدمی کرنے سے روکنے کی کوشش کی اسی دوران انگ میں کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا دین اسلام کی تبلیغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طائف کی طرف گئے اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے مکہ مکرمہ میں کافروں کی زیادتیوں اور اسلام کے دشمنوں سے مسلمان پریشان تھے اسلام کے فروغ کے لیے آپ نے اپنے رفقہ کو حبشہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد اپنے صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خوف و خطرے کے کافی عرصہ مکہ مکرمہ میں رہی دوستو یہ تھی ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بہادرانہ باتیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش خدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی